جنوبی پنجاب سیکٹریٹ مکمل ہوگا فعل محکمہ خزانہ نے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے لیے مزید نوے کروڑ پر جاری کر دیئے کیپٹن ریٹائرٹ سیف انجم کا کہنا ہے گرانٹ ایڈوانس موبیلائزیشن کے لیے استعمال ہوگی سمری ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب نے اٹھ سال کی تھی جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے لیے فنڈ جاری کر دیئے گئے ترکیاتی پروگرام الگ ہوگا جنوبی پنجاب کے لیے رکھی گئے رقم کہیں اور خرچ کر دی جاتی تھی کہا پنجاب کبینہ کا اگلا اجلاس ملتان میں ہوگا جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو سرکاری اسلامیوں کا کوٹا ملے گا مدر خارجان شاہ مہود قریشی کی میڈیا سے گفتک سرگودہ میں کرونا کی تیسری لہر کہہ دھانے لکی وینٹیلیٹر سکم وارڈ فل آکسیجن سلینڈرز بھی مکمل استعمال میں چلے گئے انتظامے کے جانب سے ریڈ ایلر جاری مزید پچاس بیٹس کے اسپتال کی منظوری دے دی گئی فوکل پرسن کرونا وارڈ ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ کا کہنا ہے ڈاکٹرز بھی وبا سے متاثر ہو رہے ہیں اب آم احتیاط کریں کرونا وارڈ ساپے سے باہر ایک دن میں پندرہ زندگیاں نکل گیا ملتان میں نور رحمیر خان تین سرگودہ اور بہاولپور میں ایک ایک مریض جانبہ بہاولپور میں ایک سو پانچ سرگودہ آٹھان میں ملتان میں ایک آنمے افراد وارس کا شکار مزفرگر میں تائیس اور ڈیجی خان میں دست افراد میں کرونا کی تصدیق میاں والی میں پانچ لودرہ میں تین نئے کیسز سامنے آئی کرونا سے ڈسٹک جیل میں دو افراد اور رحمیر خان کے دو ڈاکٹر متاثر لودرہ میں تین طالبات کو کرونا پوزیٹیو سکول سی انچی او سی کا کرونا پابندیاں تیرہ اپریل تک بڑھانے کا فیصلہ وفاقی بزیرہ صد عمر کے سرفراہی میں جلاس رمضان المبارک سے متعلق لاحے عمل طے کرنے کے لئے جلاس 12 اپریل کو طلب کر لیا اپریل کے وز تک ویکسن بھی کافی مقدار میں پہنچ جائے گی جلاس میں رمضان المبارک میں ویکسنیشن پلان پر بھی گفتگو ہوئی عوام میں شعور اجاغر کیا جائے کہ وہ کرونا ویکسن ضرور لگوائیں ٹیپٹی کمیشنر رحمیر خان ڈاکٹر خرم شہزاد کی جلاس میں گفتگو بولے پولیس اسادزہ پولیو ورکرز وکلا میڈیا نمائندگان کو کرونا ویکسن لگانے کے لئے حکومت کو خط لکھا جائے مولتان میں کرونا ایسو پیس کی خلاف اڈزی کرنے والوں کے خلاف گریک ڈاؤن چوبیس گھنٹوں کے دوران تین افرانت کے خلاف مقدمات تانہ شاہر اکنی عالم میں درج وائس کاروباری مراکس سیل اکیس بسوں کے مالکان پر ستر ہزار روپیج رمانہ کرونا کی ٹی سی لہر کی شدت سیشن کوڈ وین رحیمر خان میں سامیوں کی بھرتیاں آرزی طور پر ملتوی ڈیسٹ اکین سیشن جرس نے ٹیسٹ اور انٹرویو کے مراحل موطل کر دیئے ٹیسٹ اور انٹرویو کی نئی تاریخ ویب سائٹ ادارت کے ذریعے ہم ادواروں کو بتلائی جائے کوٹ حدوں میں سرکاری اسپتال مریضوں کو سہولیات دینے میں ناکام ٹی ایچ کے اسپتال کا چائلڈ سپیشلس ڈاکٹر ناسیر ٹیسٹ پر کمیشن مافیا بن گیا غریب مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے پرائیوٹ لیبارٹری بھیجنے لگا متاثرہ مریض واحد سے مہنگے داموں ٹیسٹ کرانے پر مجبور ایم ایس ڈاکٹر اجمل کا نوٹس ملوث ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کی ہدایت رمضان المبارک سے قبل ہی ملتان میں مہنگائی کا جن بے کابو سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشروائی زافا ٹی مارٹر تیس روپے مٹر پچاس روپے فکلوں مہنگے آلو کے قیمت تیس تے بڑھ کر ساٹھ روپے فکلوں تک پہنچ گئی شہری پریشان کہا سبزیاں بھی غریب کی پونچ سے دور ہوتی نظر آ رہے ہیں لودرہ میں مسالہ جاب کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کالی میرس پنجا روز میں چار سو سے بڑھ کر ایک ہزار روپے فکلوں تک جا پہنچی بادیان خطائی کی قیمت میں ایک ہزار روپے زیرہ دو سو اور خوشک آلو بخارہ کی قیمت میں چار سو روپے فکلوں کا اضافہ بادیان خطائی بائیس سو روپے کلوں میں فروف ہونے لگا حکومت ہماری حالت پر ترس کھائے شیخ رنوش کی قیمتیں کنٹول کرے شہریوں کی دعائی سرائی کی عوام کو رمضان المبارک میں سستی اشیاء کی ہوگی فراہمی وزر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر مملکت آمیر ڈوگر نے ملتان کے باسم کے لیے رمضان پیکج کا افتتا کر دیا کہتے ہیں رمضان بازاروں کو سہول البازار کی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت مہنگائی کو کنٹول کرنا ہے رحمیال خان میں شہریوں کو یوٹیلٹی سٹورٹس پر سستی اور وافر مقدار میں شیخ رنوش ہوں گی میسر بی ٹی ای رہنمات چہدری فاروق بڑائچ نے گرین ٹاؤن کے قریب یوٹیلٹی سٹور کیا افتتا کر دیا کہتے ہیں یوٹیلٹی سٹور پر تمام شیخ رنوش پر سب سے ڈی ری جا رہی ہے رمضان المبارک میں شہریوں کو رلیف راہن کرنے کے لیے ازلائی انتظام یا متحرک مسلومی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر علی شہداد کے جلاس میں گفتگو بولے رمضان کے بابرکت مہینے میں دکاندار سارفین سے جائز منافع وصول کریں پرائیس مائلسٹویٹ کمیٹی کے ازاد ارکان اپنی مرضی سے تحریک انصاف میں شامل ہوئے کسی کو زبردستی شامل نہیں کیا گیا وزیر خارجان شاہ محمود قریشی کی گفتگو بولے کسی کو مسئلہ ہے تو امیان خان سے رابطہ کرے ہر رکن کی بات سنیں گے وزیر آزم کا کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا ارادہ نہیں کرپشن پر سمجھوتا نہیں کریں گے صرف جہانگیر ترین کی شگر مل نہیں دوسروں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے جہانگیر ترین اور علی ترین کی منی لارننگ کیس میں عبوری زمانت میں بائیس اپریل تک توسیر فیشن عدالت کا شاملے تفتیش ہونے کا حکم بینکنگ کورٹ میں بھی ستنہ اپریل تک زمانت مل گئی عدالت پیشی پر جہانگیر ترین کا پاب شو بائیس ایم پیز آٹھ ایم این ایس کا اظہار یک چہتی پیشی سے پہلے بیجہانگیر ترین کی رہاشقہ پر ارکان اسمبلی کا آکت محاول پود میں گندم خریداری کے عمل کا آغاز محکمہ خوراک کی جانب سے باردانی کی افراہ میں شروع کر دی گئی اسسسٹنٹ پوڈ کنٹولر ناصر خان کا کہنا ہے پہلے آئیں پہلے پائیں کے اصول پر باردانہ افراہم کر رہے ہیں ایک آج کار کو رحیمیار خان میں فلور ملز کا محکمہ خوراک کا حدف ہو رہا انہیں سے قبل خریداری بند کرنے کا فیصلہ فلور ملز بہتر گھنٹے کا زخیرہ اٹھانہ سو روپے من میں خریدے کی ذلعی صدر فلور ملز اسوسییشن کی ہنگامی جلاس میں گفتگو کہتے ہیں محکمہ خوراک کا حدف ہو رہا ہونے کے بعد فلور ملز گندم خریداری ریٹ بڑھا کر کریں گے لئیہ کی علاقے فتح پور میں گندم سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی توٹ والر میں لوڈ ساسو بوری کبزے میں لے لی گئے توانسر شریف میں موضہ بولانی کے مکین کبزہ معافی سے تنگ ایسی آفیس کے سامنے صلاح پائیت جارج بن گئے کہتے ہیں ایسی رابیہ سیول نے کبزہ باگزار کرایا معافی نے دوبارہ کبزے کی کوشش کی جان سمالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں مظاہرین کا انصاف اور تحفظ فاہم کرنے کا مطالبہ سرگودہ میں منافع خور پیٹل پم مالکان کی شام اتا گئی محکمہ انٹی کرپشن کی مختلف پیٹل پمپس پر کاروائی پانچ پیٹل پمپ سیل ایک کو پچیس ہزار روپے جربانہ کر دیا گیا بیس روپے ٹیکس دو گے تو دریہ پار کر پاؤں گا بہاولپور میں منگوانی کے مقام پر ستلچ دریہ پار کرانے پر فی شکس ٹیکس لگا دیا گیا عوام کافی سواری کرا دی جانے پر احتجاز ٹیکس کو ظلم کے مزرادف کرا دے دیا چیف افیسر میٹرپلٹن کانپریشن میں ایزر کیا کہنا ہے کہ گورنمنٹ ٹھیکے میں فی سواری کرا لینے کا ذکر ہے ٹھیکیدانوں کو وصولی کا حق ہے ملتان میں چودہ کنال زمین پر اشتدار کابیز واگوزار کرائی جائے مزفرگڑ کی رہاشی بچی کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ڈیپٹی کمیشنر امجد شویب ترین انیکشن انوشی عباس کو اپنے آفیس میں ملوالیا بچی کو سکول داخل کرانے کی پیشکش ڈیپٹی کمیشنر نے کہا سرگودہ یورورسٹی میں عدی میلک کے دوران فنپاروں کی نمائش عدی میلک کے آخری روز نمائش کیفتتہ وائش چانسلر ڈاکٹر اشتیات احمد نے کیا فنپاروں کی نمائش دیکھنے والوں کے دل مولیے محروف آرٹسٹ اسطرار فاروقی نے اپنے فنپاروں میں جدید آرٹ کی آقاس کی اور سارک دریازم سید یوسف اضا گلانی کے تین بیٹوں کی پینتیس سالگلہ ملتان میلی حیدر گلانی علی موسی گلانی علی قیاسم گلانی کی سالگلہ کا کک کٹنے کی تقریب پیبل سپانٹی کرانماء ملک واسف کھوکر کی رہائش گا پر کٹا کیا پیبل سپانٹی کرانماء